بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو تمام دوست اچھا بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پشاور میں کبھی ترقی ہا نہیں سکتی کہ جب آتی ہے تو ہمیں لوگ وہ لوگ نہیں چھوڑتے جو آپ لوگ خود سمجھا رہی ہیں اب دیکھو کبیر افریدی ایک ایسا پتھان جس نے سٹارٹنگ میں تین سو لوگوں کو ابھی تک بیس دن ہوگے تک بیس دن میں ان لوگ ان تین سو لوگوں کو جوب دے دیا الحمدللہ یہ کبھی پانچے مہینے اور چل جاتا تو ڈائی تین ازار لوگ اس میں کام کرتے تھے تو آپ سوچ لو کہ ڈائی تین ازار کی فیملی وہ روزگار دیانا چاہ رہے تھے تو میں مخالفینوں کو ایک بات بتا رہا ہوں ہر جگہ میں مخالفین لوگ ہوتے نیگٹیف لوگ ہوتے میں تمام اداروں سے ریک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سولٹ جو تھا نمک چینہ نمک تھا چینہ کے ہر چیز استعمال ہوتے پاکستان میں ہر چیز آپ اپنا جو فکنگ سکنگ بھی کرتے وہ بھی چینہ والی لڑکیاں جو بارے ملتے ہر چیز ملتا ہے یہ بھی آپ کو پتے چینہ سے آ رہی ہے تو میں آپ لوگ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بند ہے جب پشاور میں کام کرنا چاہتے ہیں اس نے پچاس سٹھ کروڑ روپے لگائے کسی مقصد کیلئے لگایا ہوگا اس میں نہیں ہیں لاہور سے کراچی سے فیصل آباد سے جنگ سے سرگودہ سے دیر سے پشاور نوشیر ہر جگہ سے لوگ آئے اور ان لوگوں نے کام سٹارٹ کر لیا تو یار ایک چھوٹی سی نمک پر آپ لوگ اتنا اس کو سیل کرتے ہو ابھی بیس دن بھی نہیں ہوئے تھے تو میں کیا کروں یار ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ایک بندہ مخالفین چل رہے ہیں اور بھی ہوتل ہیں رزک اللہ دے رہے لازمی دنے کی کسی پوٹل والے نے آپ کو بلے کہ بھائی اس کو بین کرو یہ غلط بات ہے ہم پتان کیوں زلیل ہو رہے خوار ہو رہے ہم اپنے کے بکے میں پیسے لگاتے ہیں پنجاب میں آئے سعودیہ میں جائے دو بھئی میں جائے ادھر پیسے انویسٹ کرے تو فائدہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ دشتگردی تھی یہ خون خرابہ تھا ان ختم ہونے والا تھا تو الحمدللہ کبیر افریدی ہم آپ کے ساتھ ہیں پورا میڈیا آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک انشاءاللہ آپ کے لئے ہر بندہ دعا کرتا ہے تو ٹینشن نہ کرو طائر خان بھائی کے جس طرح ماشاءاللہ ریسٹورن سٹارٹ اس طرح انشاءاللہ آپ کے بھی ریسٹورن سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ترقی کرو گے کیونکہ آپ کے پاس ایک گرین کارڈ ہے تم نے کم از کم چیانیس ملکوں کا وزٹ کیا ہے تو یہ ہمارے پاکستان میں کونسا ایسا بند ہے جس نے چیانیس ملکوں کا وزٹ کیا تری گھر میں بیٹھ کے ہر چیز آپ کو ریسپونس میں مل رہی ہے تو یار یہ کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کب تک ہم لوگ سود رہیں گے یہ دو چار لاکھ روپے کے لئے ہم لوگ کب تک سود رہیں گے جس غریب کا ایک ریسٹورنٹ کلوز کرتے ہو پچاس سٹھ کورٹ روپے لگاتے ہیں چند پیس ہو کے لئے پسم ہوتا ہے ہم پتان دیکھ جاتے ہیں ایسی ایڈی سے جتنے بھی لوگ ایسے سمجھائیں آپ مجھے یہ بتاؤں انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن یہ صرف شعبیر افریضی کے لئے ویڈیو ہے تیل الحمدللہ ہم سوشل میڈیا پورے پتان آپ کے ساتھ ہیں اور دعاوں میں ساتھ ہیں انشاءاللہ ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے یہ ریسٹورن انشاءاللہ آپ چلائیں گے ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ ہم کوئی جھکنے والا نہیں یا کوئی بھگنے والا نہیں انشاءاللہ ایک نہیں تین تین چار چار ریسٹورن انشاءاللہ کلیں گے مردان بھی کلیں گے اسلام آباد بھی انشاءاللہ کلیں گے کبھیر افریضی اللہ آپ کو زندگی دیں اللہ آپ کو خوشیہ نصیب کریں آمین ہماری دعا ہے پاکستان ہماری دعا ہے پاکستان ہماری دعا ہے